بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڈے کا ساتھ حاضر آپ کو جس کنم پر نظر آ رہی ہے پاک پوجھ میں ایسے سپاہی، کلرک، کوک، ڈریور، نرسنگ، میلیٹری پولیس، سینیٹری ورکرز، سپاہی کی جوبز آ چکے ہیں اور یہ دوزر اترائیس کی پہلی پردی ہے اور اس کے لئے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کا ریکوارمنٹ اور اپلائی کس طرح کریں گے اور اس میں کیا کیا پروگرس ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے انگ تک دیکھنے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن پہ لازمی لیکی جیتاک اس طرح کی نینی اپڈیٹ آپ کو بلاتا ہے یہ پاک پوچھ میں جیسے سپاہی بردی شروع چیز سپاہی سب کے لئے کہتے ہیں کلرک کے لئے سپاہی کہتے ہیں اور ملیٹر پولیس کے لئے سپاہی کرتے ہیں یہ ٹریڈ ہے اور اس کے لئے اپلائی کس طرح کریں گے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور سنٹر جا کر وہاں جسی بھی آپ ڈریک اپلائی کے لئے اہل ہوں گے اور اس کے لئے عمر کی جو ریکوارمنٹ ہے ترائیس سال ہے اور گریجیویشن ویرے کے لئے تعلیم یا زیادہ مدار جنگ شہدہوں کے لئے لائسنس یا ڈریونگ لائسنس رکھنے کے لئے لائے رائیت ہے اس ریٹائر اور حاضر سروز پوجیو کی بچوں کے لئے بھی رائیت ہے جو 35 سال تک سنٹر سنٹر سنٹری اور ورکر کے لئے سترہ سے 35 سال ہے اور ڈررائیور لیسن زندگی اور شہدہوں لوائکین وغیرہ کے لئے اس کے لئے 25 سال اور اس کے لئے جو کٹ ہے پانچ فوٹ چھے انچ سپاہی کے لئے اس کے لئے پانچ فوٹ پین انچ ہے اور کوک کے لئے پانچ فوٹ تین انچ ہے اور میریٹر پولیس کے لئے پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے سینیٹری ورکر کے لئے جو ہے وہ پانچ فوٹ تین انچ ہے اور شہدہ اور جنگ کے دوران زہمین ہونے والے لوگ کین مرجستان شمالی لگا جاد اور قبولی زلال سے طالب کرنے والوں کی یہ حسوسی رائعت ہے ہاں تعلیمی قبولت اس کے لئے جو گارمنٹ ہے کلرک کے لئے انٹرمیڈرٹ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈیبلو مارکنے والے عالی تعلیمی آفتہ افراد کو ترجید دیں جائے گی کوک کے لئے میڈل ہے سینیٹری ورکر کے لئے لہواندہ سے زیادہ تعلیم پرائمری اور سپاہی کے لئے میٹرک ہے اکلی تکوٹا اور امیدوار چیپ فرورد دوزارترائیس سے بارہ مارچ دوزارترائیس تک اپنی ریجیشن کروا سکتے ہیں اور امیدوار قریبی آرمی سیلیکشن ریکرمنٹ آفیس یا ریجنل سینٹر یا جا کر بھی تیرہ فروری سے دس مارچ دوزارترائیس تک اپنی ریجیشن کروا سکتے ہیں اس کے لئے اپلائی جو ہے وہ چھے فروری یا تیرہ فروری سے انلائن شروع ہوگی امیدواران انلائن نتیجہ جون دوزارترائیس کے بعد پر ڈویڈوی جون پاک آرمی جیو وی ڈاٹ پی کے پر دیگا جا سکتا ہے اور یہ میلٹری اس کے لئے جو آپ میلٹری کلرک یا پولیس یا کوک کے لئے جہاں بھی آپ کے ہوای شو میں وہاں جا سکتا ہوں یا ایمی یا آٹرلی یا مٹھکور یا نرسنگ میں تو آپ کو انلائن اپلائی یا وہاں سنٹر سے صفائی کی برتی کے لئے اپلائی کرنے ہوگی پھر وہاں جا کے آپ کے نمبر دیکھے جائیں گے آپ کی تعلیم دیکھے جائے جی تو آپ کو یا نرسنگ یا ڈریور یا ملٹری پولیس وہاں آپ کو بولنا ہوگا مجھے وہاں ریکل کر دے تو وہاں سے آپ کی سیلیکشن اسے پولیس یا نرسنگ کے لئے ہوگی اور وہاں آپ کی میرٹ اور کوٹہ دیکھا جائے گا تو یہی معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو کی ویڈو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ